اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سم امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جی میں آپ کو دیکھوں گی براد کا ڈریس اور میک اپ آپ نے دیکھ لیا تھا آپ نے براد والا ولوگ دیکھ لیا ہے اب میں آپ کو دیکھوں گی براد کا ڈریس جلری بچوں کا سمان اور چلتے ہیں جی ویڈیو کے طرف یہ ہے جی براد کا سوٹ شروع کرتے ہیں ہوریا کے سوٹ سے ہوریا کا تھا جی یہ گولڈن مسوری میں سوٹ جو اوریجنل مسوری ہوتی ہے نا وہ گولڈن میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی کہہ نا اس کلر میں بھی ہے اس کلر میں بھی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ جو اوریجنل مسوری کا ہوریا کا ڈریس تھا یہ بھی ہم نے انارکلی بانو بزار اندر جو مارکیٹ ہے نا کپڑوں کی وہاں سے لیا تھا یہ کچھ اس طرح کا بریق کام ہوا تھا اور بچوں کے کام والے کپڑے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیسو والے اور وہ پیچز وہ جوتے ہیں کڑھائیوں والے نہیں مجھے اچھے لگتے کام والے اچھے لگتے اور ہوریا کا براد کا سوٹ دیکھنے کے لیے ہم نے اتنا ڈھونڈا یہ سوٹ اتنا ڈھونڈا کہ آپ یقین نہیں کر ساتے ہیں میں نے انارکلی اچھرا رنگ محل اور ایکا اور سمناباد مطلب جتنے بزار جو مجھے قریب لگتے تھے نا میں نے ایک سوٹ براد کے سوٹ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ پاگل ہو گئی کہ میں نے مہندی کا سوٹ اتنا زبردست لیا تو میں نے براد کا بھی اچھا ہلا ہی سوٹ لینے تبکہ مہندی میں وہ جو ہوتی ہیں مڑوڑی جو ہوتی ہے گوٹے کی مڑوڑیوں وہ والے لہنگے بھی تھے لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے میں نے کہا میں نے کام والا ہی لینا ہے اپنی بیٹی کے لیے مائے جو ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو زیادہ خوبصورت بناتی ہیں ہمیشہ آئی تو میں اب جی آپ کو دکھاتی ہوریا کا ڈریس یہ ہوریا کا اس طرح کا ڈریس ہے اور یہ دیکھیں یہ گلہ تھا اس کا فل جو ہے کام ہو تھا یہ ہوریا کا سائز تھا ٹوئنٹی اور یہ جس کا ساتھ بجامہ بھی فل مسوری کا تھا دوبٹا تھا مسوری کا کافی لونگ تھا لیکن میں نے ہوریا کو دوبٹا ہن دیا میں کا سر پہ پین پین کے سارے بال خراب کر دیتی ہے مہندی پہ بھی اس نے سر پہ دوبٹا پین پین کے اور ساری بندیاں خراب کر لی تھی برات پہ اس کو میں نے کیچرز لگا کے سٹائل بنایا تھا چھوٹا سا چاچی سے بنویا تھا تو وہ میں نے کہا وہ بھی خراب کر دی گی ہے تو میں نے پھر اس کو دوبٹا دیا انتہ اٹھا لیا تھا تو یہ جی ہوریا کا ڈریس ہو گیا میں نے زمین پہ کپڑے لگا لیے تھے چادر بچھا کے تک کہ دکھانے میں سانی ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا ڈریس یہ ہے جی میرا ڈریس ٹیپنگ کلر کا اور اس پہ دیکھیں گے محرون میں کڑھائی ہوئی یہ سارا گلہ سے کڑھائی ہوئی یہ ساری فل فلیچ کڑھائی تھی اور اس پہ یہ محرون نگ تھے یہ چھوٹے چھوٹے سے موتی لگے ہیں نگ لگے ہیں کڑھائیوں میں بھی نگ ستا رہے ہیں اور محرون اس کے اوپر کڑھائی کے اوپر محرون نگ لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے کٹ میں اس کے بازو تھے اور گلہ اس کا بلکل سمپل سا تھا اس پہ میں نے لیس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگائی اور یہ جو ہے یہ بلکل نیچے بھی سب کچھ جو ہے لگا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ محرون پائپنگ کی تھی یہ پائپنگ شموز کا میں نے خود سے کپڑا لے کے درزی کو دیا تھا کیونکہ اس کی پائپنگ اور وہ جو تیار پائپنگ ملتی ہیں وہ نگیں گے وہ اس طرح سے جل بھی جاتی ہیں میرے ایک سوٹ کی جل گئی ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایکسپینسیو ڈریس بنانا ہے مطلب آپ کا ایکسپینسیو ڈریس ہے اور وہ تین سے چار دفعہ آپ نے فنکشن پہ پہننا ہے تو آپ کھل شموز کا کپڑا لے کے خود کہیں کہ بھئی یہ پائپنگ لگائیں یہ خراب نہیں ہوتی جلتی نہیں ہے اور میں کوئی بتاتی ہوں درزی نے پتا کیا کرتی ہیں وہ یہاں پہ اس جگہ پہ سلائی لگا دیتی ہیں یہاں پہ کبھی سلائی نہیں ہوتی یہاں پر جو ہے ترپائی ہوتی ہے اس سے سوٹ کی گریس نکلتی ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا عجیب عجیب سے بھئی بنا بنو لیتے ہیں جب اتنے پیسے لگانے ہیں تو بندہ کام بھی ڈھنکا کرے اور یہ جی دیکھیں یہاں بھی ساری اس نے درزی سے میں ترپائی کیا چھوڑی سلائی چھوڑی زیادہ لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے سوٹ کی گریس نکل آتی ہے اچھا اس میں نا اس ڈریس کو جہاں سے میں نے اپنا مہندی کا سوٹ لی ہے وہی سے ہی میں نے براد کا سوٹ لی ہے میں کپڑے ہمیشہ اپنے ایک ہی دکھوان سے لیتی ہوں سردی کے ہوں کے گرمیوں کے کام والے وہی سے لیتی ہوں میرے لئے کبھی بھی بلال کو نا دائم ہے بزاروں میں پھرننا نہیں پڑتا تو یہ جو ہے اس کے ساتھ جو اس میں جو شمیز لگی ہوئی ہی سوٹ کے ساتھ تھی یہ بھی برینڈ کا سوٹ ہے رنگریز کا اور اس کے ساتھ جو ہے شلوال بھی تھی شمیز کا کپڑا بھی تھا کیونکہ یہ نیٹ ہے اب میں آپ کو نیٹ دکھا دیوں کتنی فائن کوالٹی کی اس کی نیٹ ہے یہ دیکھیں بلکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ نیٹ ہے کہ پیور ہے اور نیٹ کی کوالٹی یہ ہی ہوتی ہے تو جی آپ کو میں دکھا رہتی ہے اس کی نیٹ تو یہ نیٹ کچھ اس طرح کی آپ دیکھیں اس کو آپ پکڑیں یہ پورا جو سوٹ تھا نا یہ ہاتھ میں سما جائے یہ کچھ اس طرح کی بریک سی نیٹ ہے اور بیک سائیڈ میں آپ کو اس کی دکھا دی ہوں بلکل پلین ہے بلکل پلین نیٹ ہے کوئی موٹیو نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ جنہیں میں جتنا یہ سوٹ ہلکا لگ رہا ہے اتنا ہلکا یہ ہے نہیں اتنا بھاری سے یہ سوٹ تھا اتنا بھاری یہ سوٹ تھا جبکہ درزی نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو یہاں پہ ڈوری لگا کے دوں گا پیچھے تو آپ کا گلہ جو ہے بن جے گا تو سوٹ جو ہے آپ کا آگے آگے نہیں آئے گا لیکن وہ ڈوری اس نے لگائی نہیں درزی نے مجھے بھی یاد نہیں رہی ڈوری لگوانی تو جی یہ جو ہے سوٹ براد کا تھا میرا اور ٹیپنگ کا لڑکا بچوں نے جبکہ مجھے یہ سالن بھی لگا دیا میں نے ماما کو بھی کہا کہ ماما یہ سوٹ دھونا ہے آپ نے اور یہاں پر جو ہے بازو جو نیٹ کی ہو یا شفون کا کوئی بھی ٹریس ہونا میں شمیس کا کپڑا جو ہے لگواتی ہی لگواتی ہوں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا دوبٹا یہ ہے اس کا دوبٹا یہ دیکھیں دوبٹے پہ یہ اس طرح کی یہ پائپنگ بنی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پر بھی ہمیں پائپنگ لگا کے دی ہوئی ہے مطلب یہ درزی نے نہیں لگائی یہ جو سوٹ ہے آپ کو سوٹ کی کوالٹی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس میں کچھ ایکسٹرہ لگانے کی جو ہمیں ضرورت نہیں پڑی نہ کوئی لیس کی ضرورت ہے دوبٹے کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ پائپنگ اس طرح سے لگی ہوئی ہے اس کا جو کٹ ہے نا یہ سائیڈ پہ اگر آپ دوبٹا لیں تو آتا بہت اچھا لگتا لیکن میں نے جو ہے اس کو بازوں میں ڈالا تھا لیکن دو سے تین پیکس ہیں میری جس میں دوبٹا سائیڈ پہ لیا ہے وہ یہاں پہ آپ چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور یہ جس کا دوبٹا تھا اور بہت خوبصورت سوٹ تھا بہت پیار لگ رہا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کر دیکھیں یہ فل کڑھائی والا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوٹ تھا نہیں ہے میں نے دوبٹا کہ مجھے اس کا دوبٹا اچھا لگا تھا اور اب جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہمدان کا سوٹ جو میں آپ کو میک اپ کی ویڈیو میں کہہ دیتی کہ ہمدان کے ساتھ میری میچنگ ہو گئی تھی کہ دیکھیں یہ محرون اور یہ محرون ہمدان کا تھا یہ پرنس کورٹ جو چینج لگی ہوئی تھی چینج بچوں نتار دی ہیں اور برات پر دوبچوں نے مجھے تنگ بھی بہت کیا تھا تو یہ جی ہمدان کا ریس ہے اور یہ بھی ہم نے انارکلی سے ہی لیا ہے جو بچوں کی جو سوٹنگ وغیر ہے نا وہ آپ کو انارکلی سے ہی بیسٹ ملے گی تو اس ایکسپینسیف ہے انارکلی اگر آپ اوڈر پر تیار کروائیں گے تو تھوڑا سا ایک دو ہزار کا فرق آجیے گا لیکن جو ہے نا یہ کوالیٹی وہ آپ کو انارکلی سے ہی ملے گی سکسٹین نمبر جو ہے ہمدان کا سائز اگر کسی نے ہمدان کو سوٹ گفٹ کرنا ہے تو سولہ نمبر سائز ہے ہمدان کا اور سائز کے مطابقی کپڑ ہو نیچے گی ایک انچ بڑا ہو کر کچھ لوگ لیتے ہیں کہ اگلے سالے بچے پہن لیں گے تو مجھے بالکل پسند نہیں آتے میں کہتے ہیں آج کی سوچو اب بھی کی سوچو کل اور خرید لیں گے اللہ بہت دینے والا ہے خور خرید لیں گے تو یہ ہمدان کا سوٹ ہو گیا میرا سوٹ آپ نے دیکھ لیا بلال کا سوٹ تھا وہ الگ سا تھا وہ میں آپ کو ساتھ پیچر اٹیچ کر دوں گی بلال کے سوٹ کی انہوں نے بھی اپنا ریڈی میٹ انہوں نے کس لیا تھا انہوں نے لیا تھا اپنا پینڈ کورٹ پورا فل پینڈ کورٹ ٹائی شاہی سب کچھ مہین سے لیا تھا اور جو شوز بلال نے پہنے ہوئے تھے وہ جی میرے پاپا کے پینے ہوئے تھے آپ کو نظر آ رہا میرے پاپا نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا ان شوز کو اور میرے پاپا فوت ہو گئے تھے تو پھر دونوں جو جو جوڑی تھی شوز کی وہ ماما نے پھر بلال کو دیتی تھی یہ ہے جی میرے شوز جو میں نے لیا تھے بانو بزار سے بلال کے جوتے ہیں میرے پاپا کی ہیں اور ہمدان اور ہوریا کے جوتے لیا تھے یہ ہم نے نکی مارکیٹ سے لیا تھے ہم نے نکیٹ مارکریٹ سے لے تھے مال روڈ پہ جو ہے مینی مائنر اور صاحب جی وغیرہ جہاں پہ ہیں وہاں سے لیے تھے ان کے کیونکہ جھوتے جو ہے میں اپنے بچوں کو ہمیشہ نکی مارکریٹ سے ہی پناتی ہوں اور میری ماما ہم دونوں بہنوں کو پناتی تھی ویکی شوز انارکلی سے اور میں اپنے بچوں کو نکی مارکریٹ سے ہی پناتی ہوں تو یہ جی ہمارے براد کے جھوتے تھے اچھا ایدھر نا میں عقب داتی ہوں اتنا کوئی ڈانس کیا ہوا میرے سٹچنگ تک یہاں سے جوتوں کی جو ہے اتر گئی ہے یہ دیکھیں ہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہلکی سی ہیل میں تھا یہ شوز اتنی سی ہیل میں تھا ہیل میں نہیں پہنتی ہوں لیکن یہاں جو ہے میں نے ہیل پہن لی تھی اور یہاں سے جوتوں کے نکی اتر گئے ہیں ڈانس کر کر کے یہاں بھر جی میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنی جلری یہ جھومر تھا سلبر میں جو میں نے لگایا ہوا تھا برات میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ بریسلر جا تھا میں نے ایک ہاتھ میں پہنا تھا ایک ہاتھ میں میں نے یہ چھوڑیاں پہنی تھی یہ ہے جی میرے ولی میں کی چھوڑیاں اور یہ بھی تر دیکھیں آپ انڈین میں تھیں انڈین گولڈ کہتے ہیں تو یہ ابھی تک نہ بلیک ہوئی ہے نہ وائٹ ہوئی ہے نہ خراہ ہوئی ہے نہ ان کا کوئی موٹی نکلا ہے کچھ بھی نہیں ناکشہ ان کے نکلے یہ میں نے گوٹھی لے لی تھی لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرا گولڈن تو ہے ہی نہیں کمبینیشن سلور میں ہے تو میں نے یہ پہنی نہیں لے لی اور ایسی رکھی رہی اور دوسری گوٹھیاں پہن تھی وہ جی میں اپنے سات پرس میں ڈال کے لے گئی تھی یہ جی میرا نیکلیس تھا نیکلیس کے سٹوری میں آپ کو اپتار رہتی اپنی میک اپ کی ویڈیو میں بڑے مزید کی سٹوری ہے نیکلیس کی کیا سٹوری تھی ہوا یہ کہ نا لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن میں بزار ہم لوگ گئے مارکیٹ وغیرہ تو مجھے نیکلیس بیسی میں کھڑی ہوگی سٹورل پہ بانو بزار میں آپ اندر جائے تو وہاں پہ اندر جو شروع میں پانس ساتھ دکانیں آتی ہیں برگر والے سے پہلے جو شوپ آتی وہاں پہ نیکلیس بیسی میں کھڑی ہوگی بلاد ہوئی ہے کوئی چوڑیاں دلارے تھے تو میں کھڑی ہوگی ماں پہ ابھی کی بات ہے چھوٹی ایت کی بات ہے دو تین دن کا لوگ ڈاؤن تھا تو ماما کے طرف ہم آئے گئے تھے تو میں انار کے لیے جانے کے لیے گزری تو میں نے ہو ریا کوئی چوڑیاں دلانی تھی اندار کو ماما کے پاس ہی چھوڑ کی گئی تھی ہو ریا کو ساتھ لگی گئی تھی تو یہ نیکلیس مجھے نظر آئے میں نے دیکھا تو مجھے بڑا پیارا لگا تو اس نے لینا میں تھا نہیں تو اس نے مجھے کہا کہ لیلیں بھا جی لیلیں لیلیں میں نے کہا نہیں مینے نہیں لینا تو میں نے کہا کتنے کا ہے تو کہتا کہ بارہ سوگا نا میں نے کہا نہیں مینے بارہ سوگا لینا تو کہتا یہ ابھی باہل لگا ہوئے تو اس پر سے بارہ سوگا ہے ورنہ یہ آپ کو دو ہزار بائیس سو سے کم نہیں ملے گا میں نے کہا میں نے لینا ہی نہیں ہے تو میں آگئی نہیں آپ کے کہتے ہیں آپ کتنے ملیں گی میں نے کہا تین سو میں دینا ہے تو کہتا ہاں تین سو میں لے جاؤ اور میں اتنا ہسی اتنا ہسی اور میں نے اس ٹائم میرے پرس میں نا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بات تھے ہی دین سو میرے پاس دس سو میں بھی زیادہ ان تھے تین سو ہی تھا میرے پرس میں اور میں نے تین سو اس کو نکالا اور میرے نیکلس لے کے میں گھر آگئی جس نے میرا نیکلس دیکھا اور وہ یہی کہہ رہا دو تین ہزار تک میں ہے اور یہ پینا ہوا ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ نے نا ڈائمنڈ پینا ہو یہ جو ہے نا گلے کے جو ہی ہے یہ مجھے ویسے بھی بریق زیادہ پسند ہے تو ایسا لگ رہا کہ ڈائمنڈ آپ نے پینا ہو اور اس کی چمک اتنی زیادہ تھی تبھی بھی آپ کو یہ چمکتا ہو نظر آ رہے ہوں گے تو میں نے یہ تین سو میں لے لیا کسی کو یہ کیا نہیں آتا یہ تین سو کا سیٹ ہے جب میں نے ابھی فنکشن والے دن بھی پینا تو سب مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کا سیٹ بہت پیار ہے سیٹ بہت پیار ہے تو میں نے کوئی کہا یہ تین سو روے کا سیٹ ہے اور اس کی واقعی بھی آپ چیک کریں اس کی پرائز اوریجنل تو آپ کو یہ دو ہزار بائیس سو تک میں ہی ملے گا اور وہ لوگ ڈاؤن تھا تو اس لئے ذرا تھوڑا سا جو ہے ہمیں سستہ مل گیا تو یہ جس کے سٹوری تھی بہت فنی سی جس کو میں آج بھی یاد کرتی ہوں چھے مینے پہلے کی بات ہے کہ مئی کی بات ہے کہ ہاں مئی کی بات ہے تو میں آج اپریل کی بات ہے مئی میں تو ایت تھی اپریل کے لاسٹ کی یا مئی کے سٹارٹ کی بات ہے تو میں ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ یہ تین سور پیولا سیٹ ہے یہ بھاری بھی ہے مطلب آپ کہیں نا اس کا ویٹ نہیں ہے ہلکا سا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے بھاری بھی ہے گلے میں پہنا ہوا پتہ چلتا ہے کہ بھی گلے میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو یہ سیٹ میں نے لیا تھا اصل میں اپنی دوست کی شادی پہ پہننے کے لئے چھوٹی ایت پہ چھوٹی ایت کے بعد کی شادی تھی چھوٹی ایت کے بعد نہیں ہوئی بکرہ ایت کے بعد ہوئی تو میں نے دریس ہی بدل گیا جو میں نے اس کی شادی میں پہننے دی وہ میں نے چھوٹی ایت پہ پہننے دی اور پھر میں نے نئے ڈریس بنا کے اس کی شادی پہ پہننے دی تو یہ سیٹ رہا گیا اور یہ سیٹ اس دن کے لئے بنا تھا کہ میں اس کو اس فٹ کے ساتھ میچ کروں تو بس یہ جی تھی ویڈیو اس کی اور سارا میں نے چیزیں جو ہیں دکھا لیا جی تو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی اور بزار کے بارے میں اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے پتا چلا ہوگا اور بہت فنی لگا ہوگا آپ کو نیکلس کے بارے میں اور اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ